یہ کیس ہے ہی نہیں ہے یہ عزت کا کوئی یہ بنا دیا کیس اور جہاں کامل سنس استعمال کی جائے گی یہ بلکل اڑا دیں گے اس کو ختم کر دیں گے آپ کے پاس یہاں ستر ستر سال پرانے کیسز پڑے ہیں ان لوگوں کو انصاف نہیں ملا ابھی تک مجھے بتا دیں تو اس کا قصور وقت کون ہے پھر آپ کے پاس چھے جیجز بھی آ جاتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں ہمیں کوئرس کیا گیا یہ کیا گیا تو میرے بھائیوں آپ کو رزائن کر دینا چاہیے تھا اس وقت اگر آپ بعد میں اتنا رو رہے ہیں آپ نے جیجمنٹس بھی دے دیں پھر بعد میں رونا بھی اپنے آپ کو جسٹیفائی بھی کرنا تو جب آپ کا ایک جوڈیشل سسٹم اس طرح چلے گا تو لوگوں کا کانفیڈنس نہیں ہوگا پی جے میر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک اور اہم معاملہ ہے جی عدد نکاح کیس کا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر آج بری ہو جاتے ہیں بانی پی ٹی آئے تو اس کے علاوہ اور کوئی مقدمہ ہے نہیں ایسا جس کے وجہ سے انہیں پابندے سلاسل لکھا جا سکتا ہے آپ رہا ہوتے دیکھ رہے ہیں آج لیکن میں آپ کو ایک بتاؤ کہ ایک جنرل اپینین ہے اور ایک لیگل اپینین بھی آپ لے لیں یہ کیس ہے ہی نہیں ہے یہ ایزت کا کوئی کیس ہے یہ بنا دیا کیس اور جہاں کامن سنس استعمال کی جائے گی یہ بلکل اڑا دیں گے اس کو ختم کر دیں گے لیکن یہ تو کچھ بھی نہیں ہے آگے آپ کے پاس آنا ہے القادر ٹرسٹ کا کیس آنا ہے رہی now اب اب کسی نے جانرل اینل مین رہا یہ ہے کہ اور کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں کور کر چیئے گیا ہمیں پوسش کیا گیا اور ایک انڈپینڈین کوئی ساتمنت کو ہے یہ سیکھ دیکھنا گیا میرے Education والوجہ نہیں ہے اور اس سے ہے اور ہیں ایک آمنے کے سامنے آگے یہ ایک کہتے ہیں 내 företالے کی تروزت کے پاس ت categاشا ہے gламہ determines رہا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہے ہیں ان کو بانے پیٹے ہیں دیکھیں رہا ہو بھی سکتے ہیں پروائز ہو کہ رہا ہو کے باہر آ کے اگر ایک کوئی تسادم شروع ہو جائے یا کوئی ایک پبلک اگریشن شروع ہو جائے تو ایڈونٹ تینک کہ یہ کامنٹ ہو یا کوئی بھی کامنٹ ہو اس کو وہ سسٹین کر سکتی ہے عیف جامیر صاحب آریف چودی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو کوئی ایسی حکومت ہو جو آئین پر بلیو کرتی ہے آئین پر یقین رکھتی ہے تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا لیکن ابھی بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے کہ بانے پیٹے آئی کے رہائی اس کیس میں ہونے کے باوجود بھی ممکن نہیں ہو پائے گی لیکن دوسری طرف خواج آصف صاحب کا بھی ایک بیان ہے خود وزیراعظم کے ڈائیلوگ پر بلیو کرتے ہیں اور وہ یہ دعوت بھی دے چکے کہ آئے بات کرتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ معاملات حل ہو جائیں گے لوگوں کو انصاف نہیں ملا ابھی تک مجھے بتا دیں تو اس کا قصور وقت کون ہے پھر آپ کے پاس چھے جیجز بھی آ جاتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں ہمیں کوئرس کیا گیا یہ کیا گیا تو میرے بھائیوں آپ کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا اس وقت اگر آپ بعد میں اتنا رو رہے ہیں آپ نے جیجمنٹس بھی دے دیں پھر بعد میں رونا بھی اپنے آپ کو جیسٹیفائی بھی کرنا تو جب آپ کا ایک جیوڈیشل سسٹم اس طرح چلے گا تو لوگوں کو کانفیڈنس نہیں ہوگا ابھی آپ کو پتا ہے نا تین دن کی بات ہے کہ وہ سینٹ کے اندر کیا کہا انہوں نے انہوں نے ایک ریزولوشن پاس کیا یونینموس میجوریٹی ریزولوشن کہ پاکستان کے اندر یہ جو ہو رہا ہے اس کو ختم کرو اور ایک انکواری کرو whatever it is so the question is ہمارے اوپر ایک ایسا دھبا پڑ گیا بد سے بدنام ہم بہت برے ہو گئے پوری دنیا کے اندر اور particularly ہمارا جوڈیشل سسٹم جو کہ مجھے افسوس ہوتا ہے نہیں ہونا چاہیے so اس لحاظ سے اگر ہم نے کسی کو پکڑا یہ سیزن ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کے پاس ایک بھٹو سیزن تھا پھر نواز شریف سیزن آج عمران خان سیزن ہے so یہ سیزن ہے ہمارے میرہ صاحب بابا روان صاحب کہتے ہیں کہ مریب نواز صاحبہ فارم 47 کا جو نتیجہ ہے وہ نکلنے مارا ہے اور دو سے تین ماہ میں اب آپ مجھے بتاؤ کہ اس طرح کی بات کرنا کہ جی کل حکومت ختم ہو جائے گی سپیکولیشن ہم کر دیں تو آپ مجھے بتائیں ہمارے سٹیٹ کا کیا ہوگا پھر کیا کون ہوگا کیا فارن انویسٹر آپ کے یہاں آکے کام کرے گا اور ابھی یہ جو گورنٹ ہے یہ پوری کوشش کر رہی ہے بایدھوئے مجھے ایک جیز بڑی اچھی لگی ہے کہ سولر پینلز جو کہ باہر سے امپورٹ ہو رہے تھے یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اس کو کو مانفیکچر کیا جائے بری گوڈ ایکسلنٹ سستا کام پاٹ تکویشن ہے یہ تو ایک ایک میں نے پہلو آپ کو بتایا کئی اور پہلو ہیں وہ رک جائیں گے لوگ نہیں آئیں گے چینیز رو رہے ہیں جو ساٹھ رو پی پر آئے ہیں آج تین سو رو پی کے ڈالر کے اوپر آپ وہ رو رہے ہیں وہ کیا کریں گے وہ سو دکویشن ہے جب تک ہم ایک اپنی غلط سپیکولیشن کو میرا خیال اتنی ہوا نہ دیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا گورمنٹ آئے کی جائے کہ کوئی گورمنٹ پرمنٹ نہیں ہوتی ہے there is no government at any given time میرے صاحب سیاسی استقام سے ہی معاشی استقام بھی جھوڑا ہے